نمشکار آداب اور گواہوں کے ذرا کمزور ہونے سے ابرادی کو سزا دلانا مشکل ہو جاتا ہے اور وکیلوں کے دعو پیچ اور چطرائی کے کارن کئی بار تو لگ بگ ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری نیائے پرنانی کا بھی یہی ماننا ہے کہ بے شک سو گنے گار چھوٹ جائیں پر کسی نردوش کو سزا نہیں ہونی چاہیے آج ہم آپ کو ممبئی کے ایک ایسے ہی کیس سے روبرو کروانے والے ہیں جہاں پولس کی تحقیقات میں یہ سامنے آیا کہ پانچ لڑکے ابران اور قتل کے دوشی ہیں اور صرف پولیسی نہیں بلکہ پیڑت کا پریوار اور میڈیا بھی یہی مانتا ہے لیکن ثبوتوں کے آبھاو کے قارن ان پانچوں کو عدالت میں دوشی ثابت نہیں کیا جا سکا اس کیس کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیسے ابران اور حتیہ جیسے معاملوں کے دوشی بھی عدالت میں نردوش ثابت ہو جاتے ہیں ہلو ہلو بوس بوس مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ نے جب میری مار کے فرچے سائن کیے تھے اگر بینک میں کسی کو پتا چل گیا تو پتا تب چلیں گا جب تو ڈرے گا کون فیٹنز دکھا سمجھا اچھے شکل لے گے جا ادھر کپڑے پہ گھسا کائی کو اتارتا تو کپڑے پہ نہیں اپنے قسمت پہ گھسا اتار رہا ہوں تیرے کو کیا لگتا ایزا گدہ مزدوری کر کے تیرا قسمت پلٹ جائیں گا سوچا گا ٹاٹا مبانی تیری جگہ یہ اچھ کر رہے ہوتے تو تو آج کدھر ہوتے انا تو تو کڑھائی کٹھائی سب جانتا ہے تو اس کا استعمال کرنا سہی جگہ پہ سہی ٹائم پہ کیا بولتا ہے چلے گا سن تسنٹ ہی روک موسیقی بڑا آتما آنے کے لئے اپنے اس ہم لگ بڑا چاہیے نا سمجھا آپ مجھے ہزاروں پہ جائے گا پہی جو موسیقی ہیلو ریان تو کدر ہے ہاں میں اوڈر ہی ہے گیم زون پہ کم فارس ایم ریٹنگ فور یو اوکے بائے بائے کیا بات ہے؟ موسیقی کیسا فائی سے مووائل مارا ہے تونے بوہس آپ ہی ستا سکھا ہے موسیقی موسیقی دھوکھا دھڑی چوری چکاری کو یہ پیسہ کمانا کہنے لگے تھے پیسے کے لئے کچھ بھی کرنے پر امادہ تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ چھوٹی سی عمر میں بھی یہ مجھے ہوئے اپرادیوں کی طرح سے پیش آ رہے تھے اور گناہ کے دلدل میں جانے کا کارن بھی بہت افسوس جنک تھا صرف اپنی آیاشی کو زندہ رکھنے کے لئے یہ اپراد پر اپراد کرنے کو تیار تھے موسیقی 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 ہاتھ میں یہ ہونا ہاتھ میں آتھاؤں ہاتھ میں ہاتھ ٹھیکٹھ کے بائی بائی ہاتھ میں یہ ہے ابو دوستوں سے ملنے جانا ہے تھوڑی پیسے چاہیے لے لے پورت میں سے جتنے شئے تینکے ابو ابو اور وہ میں گاڑی لے کے جاؤں میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا صرف گیم زون تک ہی جانا ہے ایک گھنٹے میں واپس آجا جاؤں گا پکا ٹیز ہم جا تینکے ابو کتنے لو جتنے کی ضرورتیں لے لے ابو ابو امی روم سے مجھے یہاں کی کال کر رہی ہے تو میں اسے پون اٹھانے ہی رہا ہوں نا ہے بھگر مد کر تو جا میں دیکھ لاؤں بھگر مد کر بھگر مد کر رہا ہوں 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 کیسے ہے ماست کیا بارت ہے تیرا فیس تو بڑا بلش کر رہا ہے اور موو سے ہائے ہائے ہاں گر فرنٹ کاس چین ہے کر ہاں یہ شرما کیوں رہا ہے کون ہے وہ fasal شرائد مد کر ہاں اس سے ہی تو ملنے جارا ہوں کیا بارت ہے اچھا تم لوگ یہاں رکھو میں اس سے مل کے آرے تیری گل فرن اب بن گئی ہم لوگ کو کم سے کم پارٹی دے ہاں کیا بولتا ہے ہاں پارٹی تو بنتی ہے ہاں تو آئے گا ہاں ہم لوگ تیرا ویٹ کریں گے بول ہاتا ہوں ملنے پہلے چل 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 کیا بولتا ہے ہاں کیچے یقین مانو میں سب ٹھیک کرنوں گا ایک منٹ بیڑے بولو ہلو اببو میں فرنس کے ساتھ نائٹ آؤٹ کے لیے جا رہا ہوں کل صبح جلدی گھر آ جاؤں گا ٹھیک ہے آدل کیا ہو آدل آدل بولو بولو کیا ہوا اب ہر بات کی فکر مند ہو رہی ہوگی نا اور تم بھی اسے ہر بات بتا رہے ہوگے مجھے پتہ ہے مجھ سے جھوٹ پول کے اس سے ملنے گئے تھے اپنی غلطی کی معافی مانگنے گئے ہوگے نا روٹھی ہوگی تم منانا تو پڑے گئے دیو دیو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی غلط فہمی ہوگی غلط فہمی میں نے تمہیں اور اسے اپنے ہی کمرے میں اپنے ہی بستر پہ رنگیں ہاتھ پکڑے ہیں اور تم مجھے کہہ رہے ہو مجھے غلط فہمی ہوگی تمہیں سراسی میں شرم نہیں آئی نہ ایسے کرتے ہوئے میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں تمہارے بجے سے اسپتال گئے لیکن پھر وہ تم اس کے ساتھ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا عادل یہ عورت تمہیں کبھی نہیں سمجھے گی پر تم ہو تم ہو کی میری کوئی بات نہیں سنتے آپ ان کےوں کو ان کے لئے باقی اگر ہو تمہار کری Taylor تو دو کروڑ روپے کا انتظام کر چائے پینے کا بہت من کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤں میں آپ کے لئے چائے بناتی ہوں ہاں بیٹا بولو ایسے کا انتظام کیا کون بول رہا ہے یہ کیا واہی آتما ساکھ ہے تو ریان کو فون دو دیکھ ریان اب تک تو ٹھیک ہے پر اگر دو کروڑ کا انتظام نہیں ہوا تو خراب بھی ہو سکتا ہے باکواس بند کر جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو انٹروڈکشن بات میں دے نا پہلے پیسے کا انتظام کر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں کسی معلوم کہ ریان تمہارے پاس ہے بات کراؤ میری اس سے بات کراؤ ہلو ہلو کس کا فون تھا کس پہ چلا رہے تھے کیا ہو اببو اپنے باپ سے بات کر ہلو 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 ہاں بیٹا ہلو اببو اببو میری ہان بول ہلو ٹھیک تہو نا تم تمہارے دوست کھا ہے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ تمہیں کٹنائپ کی ہیں لوگوں نے اببو وہ بیٹا کہاں ہو تم ہلو کیا ہوا ریان کو بتا یہ کہا ہے ریان وہ ریان کو کسی نے کٹنائپ کیا ہے امی امی جب پہلی بار آپ کے پاس رینسوم کول آیا تب کیوں نہیں آیا آپ ہمارے پاس سر ایکچولی فون ریان کی فون سے آیا تھا تو مجھے لگا کہ کوئی مزاق کر رہا ہے دوبارہ جب ریان کی فون سے پون آیا تو مجھے کچھ شک ہوا میں نے کالبیک کرنے کی کوششش کی تو اس کا فون سوچ آف آ رہا تھا کالر نے دو کروڑ روپے کب اور کہاں لانے کے لیے کہا آپ سے جگہ تو نہیں بتائی سر سو پیسے تایا رکھنے کے لیے بولا ہے ریان نکلا کتنے بجے تاگر سے تاکریبا آٹھ بجے نکلا ہوگا اس کے دوست گیم دون میں اس کا انصدار کر رہا تھا انہی سے مل گیا تھا اس کے بعد اس سے کوئی بات ہوئی اس کے بعد اس سے کوئی بات ہوئی ریان کی عمر سولہ سال ہے اور آپ نے اسے کار ڈرائیو کر کے لے جانے دیا آپ جانتے ہیں یہ ایک طرح کا پائم میں اتنی لاپروائی کر کے سے سکتے ہیں آپ سوری سر اچھا بائی دوگے ریان پیسے کتنے لے کئے گیا تھا کتنے لوگ جدنے کی ضرور دے لے 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 پتہ نہیں کتنے لے کئے گیا تھا مطلب آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ آپ کے پرس میں کتنے پیسے تھے اگزیکٹلی پتہ نہیں سر کافی سر ہے مطلب ریان اگر آدھے پیسے بھی لے کر گیا تو بھی اس کے پاس کافی پیسے رہے ہوں گے اس کے دوستوں کے بارے میں بتائیے شاید ان سے کچھ پتہ چلے اس کے بارے میں سر اس کے دوستوں کو میں جانتا نہیں ایکا دوسرا وہ نام ہے اس کا ارندم ایر اور ایک وہ سومیش سومیش گھٹک یہ دو دوست ہیں قدم سر ریان کا فون سرولینس پہ ڈالو اس کے کال ریکارڈ سے سومیش اور ارندم اس کا نمبر اور ایڈس پتہ کرو اور ریان جو گاڑی لے کے گیا اس کا نمبر وائرلیس کر دو ٹھیک ہے سر یہ ریان اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ آوٹ پہ جانے کے لابہ اور کیا کیا کرتا ہے وہ ہی جو آج کل کے بچے کرتے ہیں وہ لیپ ٹاپ لے کے سوشل سائٹ پہ بیزے رہتا ہے ریان کا لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا سر یہ دیکھئے کل شام کو 7.45 کو ریان اسی سوشل سائٹ پر کسی پری نام کی لڑکی کے ساتھ چیٹ کر رہا تھا اور ان دونوں نے رات کو نو بجے جوہو مول پر ملنے کو ڈسائٹ کیا تھا سر یہ جو لڑکی ہے پری وہ ریان سے اس سوشل سائٹ پر قریب ایک مہنے پہلے ملی تھی اور ہمیشہ ملنے کو سر یہ ہی انسیس کیا کرتی تھی سر ان فیکٹ سوشل 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 اس نے نا ہی اپنا کوئی فوٹو یا نا ہی اپنا کوئی نمبر شیئر کیا تھا آپ اسی پری نام کی لڑکی کو جانتے ہیں نہیں سر وہ سکتا ہے ریان رات میں اسی پری نام کی لڑکی سے ملنے مال میں گیا ہوگا یہ پری کے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس چیک کرو شور سر سر یہ میسیج جوہو اسٹ میں سائبر کیفے کے کمپیٹر سے آیا ہے آدل سار سیکنڈ ٹائم آپ کو جب بھی رینسوم کال آئے پلیز ہمیں انفارم کیجئے جی کتم سائبر کیفے چلنے کی تہیاری کرو موسیقی کل شام سات وجہ کے آس پاس کوئی پری نام کی لڑکی آپ کے کیفے میں آئی تھی نہیں سر اس نام کی کوئی لڑکی نہیں آئے اور ویسی بھی لڑکیا آتی ہے تو چھے کے پہلے ہی آتی ہے کل تو کوئی لڑکیا آئی نہیں تھی اب چاہے تو رجیسٹر چیک کر سکتے ہیں چیک کر رہی سر کل کے ڈیٹ میں ٹوٹل انٹری تو ستر لوگوں کی ہے لیکن ان میں اس کوئی لڑکی نہیں ہے سر اس کا مطلب کوئی لڑکا لڑکی بن کے ریان سے چیٹ کر رہا سر اگر آپ کہاں تو ان سب سے پوچھتا چکریں اس کا کوئی فائدہ نہیں اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنا آئی ڈی کے طور پر غلط نام اور ایڈریسی لکھتے ہیں ویسے بھی آج کل لڑکے لڑکی بن کر ہی لڑکوں سے چیٹ کر رہے ہیں بے وکوب بنا رہے ہوں سال دوہزار آٹھ تک سوشل سائٹس پر نقلی اکاؤنٹ بنا کر بے وکوب بنانے کا خوب چلن تھا سائبر کیفے بھی اچھی خاصی تعداد میں تھے اور تب تک سائبر کیفے میں کسٹمر کی فوٹو آئی ڈی لینے کا قانون بھی نہیں بنا تھا صرف اپنا نمبر اور نام دے کر سائبر کیفے کو استعمال کرنے کی انووتی مل جاتی تھی اور اسی کارن سے سائبر کیفے کے ذریعے کرائم ریٹ بڑھ رہا تھا بڑھتے ہوئے اپرادک معاملوں کو دیکھ کر سرکار نے سائبر کیفے میں انٹرنیٹ کے استعمال پر کڑے قانون بنائے جن کا پالن کرنا سائبر کیفے کے مالک اور گراہک دونوں کے لئے بہت ضروری تھا اب سرکاری طور پر ماننے پہچان پتر کے بنا سائبر کیفے میں انٹرنیٹ کا استعمال کرنا غیر قانونی ہو گیا ہے اور اب ایسی جگہوں پر تو سی سی ٹی وی لگانا بھی آنے بارے ہیں یہ کوشش ہے سائبر کرائم پر نظر رکھنے کی اسے روکنے کی سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے وہاں پر سر ریان کے پیتا نے جو دو دوستوں کا نام بات ہے تھا کالوکارڈ کے اساب سے دونوں کا پتہ چل گیا ہے جو آریدم ہے وہ جہو میں رہتے ہیں اور سومیز کاندیولی میں رہتے ہیں قدم سر ان دونوں سے ملنا پڑے گا ٹھیک ہے سر اس کے باس روکو آرے سنو یہاں سپس کوئی پرساد مستری رہتا ہے کیا بس 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 پرساد مستری کا گھر یہی ہے ہاں ہاں سر بولیف آریندم کھا ہے آریندم ہاں آریندم سر آریندم تو یہاں پہ نہیں رہتا دیڑھ سال پہلے وہ یہاں پہ کال سینٹر میں کام کرتا تھا تب ہی ہمارے گھر میں پہنگیز تھا لیکن ابھی وہ کہاں پہ رہتے ہیں ہم مجھے کچھ پتہ نہیں بلکہ سر ہم خود پریشانے اس سے پریشان کیوں سر روز بینک کے آدمی ہمارے گھر کے چکر کاٹتے ہیں پتہ نہیں اس نے کس کس بینک سے لون لے کے رکھا تھا ریحان اپہن کیس اب ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے آدل خان جو کی ممبئی کی اپر میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اپہن کرتاؤں نے ان سے ریحان کی جان کی قیمت دو کروڑ روپے رکھی ہے پولیس کا ماننا ہے کہ اس کیس میں پرینام کی لڑکی کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ ریحان آٹھ اگست کی رات کو رات آٹھ بجے پرینام کی لڑکی سے ملنے کے لئے ہی گھر سے بہاں نکلا تھا جو کی واپس نہیں لوٹا ہے پولیس کی تہکی کا جاری ہے جلدھی نئے کھلا سے ہونے کی امید ہے سومیش کا ٹھیک یہی رہتا ہے جی یہی سومیش ہے کیوں کیا ہوگا سومیش کل رات کتنے بجے گھر آیا تھا سومیش کل رات میں گیارہ وچے گھر آ چکا تھا کیونکہ گیارہ وچے کی بات باہر جانا اس کا علاوہ نہیں ہے اور سومیش کی بیجی کلاس ہوتی ہے پر سومیش سے ریحان کے بارے میں سنا ہے کپی اچھا رڑ گاتا ہو اسی ریحان کی کٹنےپنگ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں آپ سے کل رات ریحان کتنے بجے آیا تھا مال میں سار ساڑی آٹھ کے آس پاس آیا تھا وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی ملا تھا مال میں ہاں سر وہ نو بجے کسی لڑکی کو ملنے گیا تھا تم لوگ بھی لیتے اس سے وہ کھلے ہی ملنے گیا تھا اور آدھے گھنٹے میں واپس آگیا تھا واپس آگر اس نے کچھ باتایا تھا ہاں سر وہ بورا تھا کہ کوئی دوست بینی ہے اسی کو ملنے گیا تھا اس کے بعد اس کے بعد ہم سا وہاں سے نکل گئے سر ہم سب مطلب سر ریحان کو ملا کر ہم چھے لوگ تھے اور ساڑھے دس بے جب ریحان نے کھا کہ اسے کسی کو ملنے جانے تو ہم سب اپنے گھر پر آگیا اپنے ان باقی چار دوستوں کے نمبر اور ایڈرز تو ہوں گے ہی تمہارے پاس سر دوستہ تو ہوں گے ہی نا آب ہی دیتا ہوں ان چاروں کے فوٹوگراس بھی ہوں گے تمہارے پاس یا سر کڑے سر ڈیٹیرز لے لے انسی اوکے سر اور آن جب تک یہ کیس سولو نہ ہو جائے یہ شہر چھوڑ کر جانا نہیں کہیں ٹھیک ہے سر یہ کیڈنیپک نیوز آدل نہیں میڈیا گو دی ہوگی آدل صاحب آپ اتنی بڑی بیفکوپی کر کے سی سکتے ہیں اتنی بڑی خبر آپ نے میڈیا میں لیگ کر دی ذرا سا بھی ایساس ہے آپ کو اسے آپ کے بیٹے کی جان کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے اسکیوز می سر میڈیا کو میں نے نہیں آپ لوگوں نے پتا ہے اور اُلٹا مجھ ہی پر الزام بگر ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کی میڈیا کو کس نے خبر کی ہے جواب دو مجھے کسے شوق چڑھ رہا ہے میڈیا میں پبلی سیڈی پانے کا جواب دو کسی کو بھی زرہ سا بھی احساس ہے کہ اس سے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے قدم سر کتا کرو یہ خبر کس نے لیگ کی ہے میں خود اس کے سسپینشن اورر لے کے آؤں گا اوکی سر آدل صاحب ہو سکتا ہے میڈیا آپ کے پاس ہے پلیز ان سے کوئی بات مت کیجے گا سومیت اور آریندم کل رات کارہ بجے گھر پہ گئے تھے آپ کا بیٹا کام کیا کرتا ہے ساہب یہ ٹیلر ہے اس کی مالوالی میں خود کی دکان ہے اچھا تو ٹیلرینگ شاپ سے اتنی کمائی ہو جاتی ہے کہ وہ روز کسی مہنگی جگہ جا کے اڑا سکے سر وہ ہم لوگ بیس فرینڈ ہیں نا آپس میں یہ سب مینج کر لیتے ہیں حساب نہیں کرتے آپس میں میں تو کافی دن سے ہی کیا رنڈ پہ رہا ہوں وہ لوگ پیسے بھی نہیں مانگے مجھ سے انہوں نے کبھی پیسے مانگے نہیں تمہارے پیچے تو کتنے لوگ پڑے ہیں کتنے بینک والے تم سے پیسے مانگے ہیں دیے کے ان کے ساہب میں نے بینک سے لیا تھا ایک پیویٹ بزنس کے لیے لیکن وہ فیل ہو گیا میں واپس کر دے گا ساہب ایک بڑے اوفیس میں میرا جاپ لگنے والے ساہب ایک رکست ہے بس آپ سے اب ریان ہم دونوں کا بہت اچھا دوست ہے very helpful boy آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پلیز اس کو ڈھون دو ساہب ہم تو اپنا کام کری رہے ہیں لیکن جب تک یہ کیس سالم نہیں ہو جاتا تب تک تم دونوں شہر سے باہر جانے گلتی مت کرنا چلو سب سر سومیش نے جن چار دوستوں کے نمبر دیئے تھے ان میں سے تین سے بات ہو گئی ہے اور تینوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ ساڑھے دس بجے تک اپنے گھر پہنچ گئے تھے لیکن سر چوتھے دوست خیمیش شاہ سے ابھی تک بات نہیں ہو پائی ہے اس سے بات کیوں نہیں ہو پائی اب تک سر دراصل وہ آج سبح ہی دیو لالی نکل گیا ہے لیکن اس کے گھر والوں سے میری بات ہوئی ہے سر اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک اپنے گھر آ گیا تھا لیکن سر اس انقویری میں ایک عجیب سی بات سامنے آئی ہے کہ ان پانچوں دوستوں کا بیگراؤنڈ بلکل الگ ہے سر ایک ٹیلر ہے ایک اچھا کھاسا پڑا لکھا ہے ایک کباب ایڈورٹائزنگ میں کام کرتا ہے ایک کباب فلموں میں گانے لکھتا ہے اور ایک خیمیش شاہ جو کی آٹو رکشہ چلاتا ہے سر پانچوں کا بیگراؤنڈ بلکل میچ نہیں کرتا الگ الگ ہے لیکن پانچوں دوست ہیں اور ان پانچوں کا کہنا ہے کہ وہ دس بجے ساتھ میں مال سے نکل گئے تھے قدم مال میں سی سی ڈی بھی ہوگا تم نے وہاں چیک کیا سر دراصل مال ابھی نیا بنایا اس لئے سی سی ڈی بھی کیمرہ ہر جگہ ایبلیبل نہیں ہے قدم ریان اپنے گھر سے آٹھ بجے نکلتا ہے مال کے لئے اور مال میں وہ ساڑھے آٹھ بجے پہنچتا ہے یعنی کہ مال سے اور گھر کے راستے میں وہ کہیں نہیں رکا اور نو بجے وہ پری نام کی لڑکی سے ملتا ہے جس سے ملنے کے بعد ساڑھے نو بجے وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے لیکن سر سائبر کیفے میں تو ہم نے چیک کیا تھا وہاں پر کسی لڑکی کے انٹری تو تھی ہی نہیں ہو سکتا ہے قدم کہ ریان کسی سائبر کرائم کا شکار ہو گیا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی بن کے ریان سے چیٹ کر رہا ہو ریان جب نو بجے پری سے ملنے گیا ہو سکتا ہے اسے جب یہ پتا چلا ہو کہ وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے ریان کو گصہ آیا ہو اور اپنے دوستوں سے الگ ہونے کے بعد وہ واپس اس کے پاس گیا ہو گسیم اور اسی نے اس کا کٹناپ کیا ہو ان پانچ لوگ کے علاوہ ریان کا کوئی دوست نہیں تھا کہ ریان انہی لوگوں سے ملنے گیمزون جاتا تھا اچھا ایک بات بتاؤ کیا ریان کی کوئی گل فرنڈ تھی نہیں سر کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ریان سے انہی پانچ لوگوں سے ملنے جاتا تھا ہم اگر گیمزون میں جانے کے بعد اس کا کوئی نیا دوست بنا ہو تو پتہ نہیں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کا نیا دوست گیمزون میں ہی بنا ہو گا سو کیونکہ یہ پانچو دوست گیمزون میں ہی بنے تھی قدم سر ان پانچو دوستوں کے کال ریکارڈز نکل باؤ مجھے لگتا ہے ہمیں مال میں گیمزون میں دوبارہ جانا ہو گئے دیکھتے ہیں ان پانچو دوستوں کے علاوہ اس کا کوئی نیا دوست وہاں بنا تھا یا نہیں ٹھیک ہے سر سنو یہ اس لڑکے کو پہچانتے ہو ہاں سر میں نے اسے کئی بار دیکھا ہی یہاں پر ارے سنو ہاں اس لڑکے کو پہچانتے ہو ہاں یہ تو ریہان ہے کیا ہوگا سر چلو میرے ساتھ آٹھ اگس کی رات دس بجے ریہان اس مال سے نکلا تھا تب سے لے کر اب تک گائب ہے کسی نے اسے کیڈنیپ کر لیا ہے سر جب میں کل دیر آت کو یہاں پہ آیا تھا تو ریہان اپنے چار پانچ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہا تھا سر 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 آٹھ اگس کی رات دس بجے ریہان کی روکیشن سے میچ کرتی ہے لہن سر کمال کی بات یہ ہے کہ اسی رات ساڑھے دس بجے ان پانچ دوستوں کا فون ایک ساتھ سوچ اوپ ہوا ہے قدم ان پانچ دوستوں کا فون ایک ساتھ سوچ اوپ ہونا اتفاق نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ان سب کی پلاننگ تھی اٹھانا آپ پانچ دوستوں کو جی آپ کیا سر سر کہاں لے جا رہے میری بیٹے کو اس کا بینٹ بجانے لے جا رہے ہیں اور تیرا بھی بجائیں گے تنہیں پولیس سے جھوڑ بولا کی کل گیارہ بجے یہ گر پہ آگیا تھا پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے تجھے بھی جیل جانا پڑے گا سر 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 ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سر پلیس پلیس ہمیں چھوڑ دو پلیس سر 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 اب یہ بتاؤ کہ پلاننگ چل کب سے رہی تھی بلو بلو پوچھتاچ میں پتا چلا کہ ریحان کی ہتیا ہو چکی ہے اور وہیں دوسری طرف سوشل میڈیا پر لوگ پری کو نفرت بھرے میسیجز بھیج رہے تھے جس سے تنگ آ کر پری نے اپنے ایکاؤنٹ پر لکھا کہ وہ کاتل نہیں ہے اور اگر اسے مانسک ویدنا دی گئی تو وہ آتمتیا کر لے گی اور بعد میں پری نے اپنا ایکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا پولس پری تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائی اور وہیں دس آبیس دوہزار آٹھ کو ریحان کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے کسی نے اس کے سارے ویڈیوز اور فوٹوگرافز ڈیلیٹ کر دیا ہے تمام بادہوں کے باوجود پولس نے ان پانچوں سے کافی کچھ اگلوا لیا تھا ثبوتوں، گواہوں اور ان کے بیان کے آدھار پر پولس نے کورٹ میں چارشیٹ فائل کی پولس کو پورا یقین تھا کہ ثبوتوں اور گواہوں کے آدھار پر وہ ان پانچوں کو دوشی ثابت کرے گی اور سزا بھی دلوا پائے گی پر کیا واقعی ایسا ہوا؟ کیا ثبوت اور گواہ اس نرمم حتیہ کو ثابت کر پائے؟ سنوائی اپنے آخری چرن میں تھی اور اس بہو چرچت کیس کی فیصلے کا سب کو انتظار تھا انسپیکٹر آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ریان کا کھون ان پانچوں نے کیا ہے؟ بولو کہاں ہے ریان؟ کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ بولو! دیکھو یہاں اگر سچ بول دوگے تو ہو سکتا ہے تم لوگوں کی سزا کچھ کم ہو جائے ورنہ ثبوتوں اور گواہوں کے آدھار پر کورٹ میں تو یہ ثابت ہوئی جائے گا کہ ریان کی گڈنیپنگ میں تم ہی لوگوں کا ہاتھ ہے پھر کسی طرح کی مدد کی امید مت رکھنا ہے بولو ریان کی گڈنیپنگ کے پلاننگ تم ہی لوگوں کی تھی نا؟ تم ہی لوگوں نے ریان کے پادر کو رینسم کے لیے کال کیا تھا کیا کیا ریان کے ساتھ؟ کہاں ہیں وہ؟ بولو! سر مار دیا اسے مار دیا اسے؟ مار دیا اسے مار دیا اسے ایسے کسی کے پرسنل لائف کے بارے میں نے بولتے ہیں سیلیبریشن سیلیبریشن ہوتا ہے نا ممبائی کا بھائی کون ممبائی کا ڈاٹ کون ڈیڈ بڈی کانس میلورڈ میں اپنے کلینٹ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے ڈینکیو میلورڈ رویش ریان خان کی بڈی تم نے پولیس کو دکھائی تھی نہیں سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کی ریان خان کی بڈی کان ہے سر یہ لوگ مجھے جب اجازتی جیپ میں دال کر لے کر گئے تھے سر وہ پہل سیچے گئے سر کہاں لگے جانے مجھے سر یہی ہے نا ریان کی لاش بول پنچنامہ تیار کرو ابیوکت رویش کاریا ہمیں ریان کی لاش تک خود لے کر آیا اور اس کی شناکتی سر یہ چھوٹ بول رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسے ہی رویش کاریا کہہ رہا ہے ہمیں سب پتہ ہے تم لوگوں نے ریان کی کی نیپنگ کا پلان گیم زون میں بیٹھ کے کیا تھا اور تم سب جان بوچ کر ریان کے ساتھ مال سے نکلے تھے تو بہت سنین کا چل تو ہی بتا اُس دن رات ساڑھے دس بجے تم لوگوں نے ایک ساتھ موبائل سوچ آپ کیا تھا اُس کے بااد کیا ہو ریان ہمارے ساتھ لانگ ڈرائ پہ جانے کے لئے تیار ہو گیا تھا ریان اپنے پاپا کو فون کر کے بتا دیا ہلو اببو میں فرینڈز کے ساتھ نائٹ آؤٹ کے لئے جا رہا ہوں کل سوبے جلدی گھر آ جاؤں گا پھر راستہ میں سے سومیش نین کا دوائل لے لیا تھا اور بیر میں ملا کر دیشن کو روڈ تک آتے آتے ریان بے ہوش ہو گیا تھا پھر اگلی سبح میں ریان کی پاپا کو فون کیا وہ دوسری بار ریان سے بات کرنے کے لئے بولے پھر ہم لوگ کو ریان کو خوش میں لانا پڑا اور اس کا اس کے ڈائیڈی سے بات بھی کرا ہے ہوترے میں سومیش آ کے ہم لوگوں کو بتایا کہ ریان کی کٹنیپنگ ہے نہیں اس ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو کو سمجھ بھی نہیں آئے صاحب کوئی اور دوسرا راستہ دکھا نہیں میں سومیش کو بولا رسی لانے کے لئے اور سر اس کے بعد یہ پانچوں ہمیں مڈر سپورٹ پر لے کے گئے اور یہ رویش کاریا سب سے پہلے ریان کھان کی باڈی کے پاس یہ ہی ہمیں لے کے گیا تھا پٹیل پانچنا ملکو ابیوکت رویش کاریا اور اس کے باقی کا چار دوست ریان کھان کی لاش تک ہمیں لے کے آئے اور ان پانچوں نے ریان کھان کی لاش کی شناکت کی ریان کی گاڑی اور کپڑے کھان ریان کھان بہت اچھا دوستہ مارا ہم لوگ کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اوپر سے پولیس والوں نے اُلٹا ہمیں زوردستی مارا اور سٹیٹمنٹ پر سائن کروایا چاپ اپنا جن قبول کر لے آپ جو پولے گا آپ لوگ کرے گا ساپا کرڑے اسٹیٹمنٹ دیکھو ابیوکتوں نے ریان کی کرنیپنگ اور ہتیا میں اپنا ہاتھ کو بولا ہے دستا قتلو سب کے سر یہ جھوٹ بول رہے ہیں سر نہ ہم نے کسی کو ڈرائیا ہے نہ دمکایا ہے اور نہ ہی کسی سے زبردستی سگنیچر کرائیں بلکہ ان پانچوں نے ریان خان کی کرنیپنگ کا پلان بنایا تھا اس کا گواہ ہے ہمارے پاس گواہ کو پیش کیا جائے آروپیوں کے بیان میں ایک اہم بات سامنے آئی کہ جب میڈیا نے ریان کے کرنیپنگ کی خبر چلائی تو ان پانچوں نے پکڑے جانے کے ڈر سے ریان کا قتل کر دیا میڈیا کے ٹی آر پی کے لالچ نے ایک معصوم کی جان لے لی سوال میڈیا پر بھی ہے کہ وہ ذمہ داری کو بیاپار نہ بنائیں بلکہ سمویدن شیل طریقے سے ایسے سنگین ماملوں کی رپورٹنگ کریں کیونکہ ایسے میں اپرادی سچیت ہو جاتا ہے اور انہونی کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے تم نے ان پانچوں کو کب اور کہاں ریان کی کیڈنیپنگ کے پلاننگ کرتے ہو سنا سر آٹھ اگست کو جہو مول کے گیم زون میں یہ لوگ وہی تھے تب میں بھی وہاں گیم کھیل رہا تھا میں کیا بولتا ہے یہ ریان کو نہ کیڈنیپ کر لیتے بہت پیسے ہیں اس کے باپ کے پاس ہاں میں بولتا ہے یہ کامنا آپن آج کی آج نپٹا دیتے پھر دس اگست کو جب میں نے گیم زون میں پولیس کو انکوائری کرتے دیکھا تو مجھے لگا کہ ریان کا سچ میں کیڈنیپ ہو گیا ہے جب تم نے ان کی کیڈنیپنگ کا پلان سنا تب وقت کیا ہوا ہوگا تقریباً ساڑھے نو بجے ہوں گے کیونکہ میں ساڑھے آٹھ بجے گیم زون گیا تھا اور پندرہ پندرہ منٹ کے چار پانچ گیم کھیل چکا تھا گیم زون جیسی جگہ پہ ساڑھے نو بجے تو بہت بھیڑ ہوتی ہے اوپر سے اس دن شنیوار بھی تھا تو زیادہ بھیڑ زیادہ شور شرابہ ہوگا نہیں ہاں سر، کراؤڈ اور شور تو تھا اچھا جہاں تم کھڑے تھے اس کے بیچ کتنی فٹ کی دوری تھی پانچ فٹ کی ہوگی اور اس پانچ فٹ کی دوری میں تمہارے ساتھ بیچ میں بھی کافی لوگ ہوں گے جو زائرے آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو تم کو ان کی کچھ باتیں یاد ہیں اس کا جواب تمہارے باس نہیں ہے کیونکہ تم صرف ان کی باتیں سن رہے تھے اور اگر ریہان کے کٹنابین کے بارے پہ تمہیں پتہ چل گیا تھا تو میں ریہان کو جا کے کیوں نہیں بتایا مطلب تمہیں تیہ کنگ لیا تھا کیں پولیس پوشنے کے بات تم بتاؤ گے سر مجھے نہیں لگا کیے ریہان میں بتاتا ہوں تمہیں کیا لگا گواہی دے کر تم لائم لیٹ میں آنا چاہتے تھے مالارد میری آپ سے درکواست ہے کہ اس کی گواہی پر بلکب بھی وشواس نا کیا جائے ایڈسول میلوڈ میلوڈ مرڈر سپورٹ جہاں ان پانچوں نے ریان خان کی دیڈ باڈی کو پھینکا تھا اس جگہ کا ایک بٹنیس ہے ہمارے پاس جس نے ان پانچوں کو ریان کے ساتھ دیکھا تھا دیپیش نام ہے اس کا اگلے گواہ کو پیش کیا جائے آپ کا نام دیپیش ناغ ہے جی انسٹرل یہ آئے بٹنیس آپ کو کاملے بیٹھے بتائیے کیا بتانا چاہتے ساری ریان خان والی نیوڈ میں آج ہی آکواڑ میں بڑی ہے دیشمک روڈ پہ اس لڑکے کو آٹھ اگس کی رات اس رات میں نے چار پانچ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا طلب ان پانچوں کو لیا دیان سے دیکھیں ان پانچوں کو کیا یہ وہی لڑکے ہیں ہاں سر یہی تھی آپ نے انہیں موکا ہے وارداد پر دیکھا تھا ہاں سر یہی تھی وہ لوگ اچھا جہاں آپ نے دیکھا تھا وہاں لائٹ تھی نہیں سر لائٹ نہیں تھی لائٹ نہیں تھی پھر بھی اندھرے میں کیسے پیچان لیا سر میں موٹر بائیک پہ تھا یہ لوگ اس سے جھاڑیوں کی طرف لے کے جا رہے تھے تم نے ریان کی لاش دیکھے تھی نہیں سر اچھا یہ بتائیے وہاں کتنے لڑکے تھے کیا ہوا کچھ پروبلم ہے آرے نہیں وہ تھوڑا میرے دوست نے تھوڑا ڈرنک زیادہ کر لی تھی تو بس الٹی کروا رہے ہیں چار شاید پانچ نہیں سر چار تھے ٹھیک سے سوچکی بتائیے چار پانچ یا چھے نہیں سر پانچ تھے پوائنٹ ٹو بی نوتن مائلورد اچھا یہ بتائیے کس رات کی بات تھی یہ آٹھ اگست کی رات تھی آٹھ اگست کی رات تھی آٹھ اگست پر آپ کے بیان میں تو آپ نے نو اگست دیر بجے لکھا ہے جس دن آپ لیٹ آفیس سے گھر پچ رہتے ہیں وہ اس لئے سر کی رات کے بارہ بجے کے بات تاریک بدل جاتے ہیں تو پھر یہ بھی کنفیشن ہو سکتا ہے جس لڑکے کو تم نے بے ہوش دیکھا وہ رہا نہیں کوئی اور ہو اوبجیکشن میلورڈ اوبجیکشن گرانٹید ڈیفنس لیور ایکزیکلی سابیت کیا کرنا چاہ رہا ہے کیوں وہ رہا نہیں تھا جبکہ پوسٹ مورٹم ریپورٹ یہ ساب کہہ رہا ہے کہ ریحان کے شراب میں نیند کی گولیاں ملائی گئی تھی اور وہ نیند کی گولیاں آروپی سومیش گھٹک نے ملائی تھی ایسا سٹیکمنٹ ہے ہمارے پاس اس کے سگنیچرز بھی ہے مائلورڈ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ نیند کی گولیاں خود ریحان نے اپنے شراب میں ملا کر پی تھی میں ریحان کے پیتا آدل خان کو کٹگرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے ملچہ آدل خان کوڑ کو بتائیے آٹھ آگستے چار دن پہلے آپ کے گھر میں کیا ہوا تھا اور یہ بھی گول کو بتائیے کی آپ اور آپ کے بیمی کے بیچ میں کیا پروبلم تھی سوہانہ مائلورڈ ان کی پہلی پتنی جس سے آپ ان کو طلاق مل چکا ہے کیڈنیپ ان کے واردک تک ان کے ساتھ رہی انہوں نے انہیں اپنے رشتدار کے ساتھ ناجائز سمن بناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پگڑا تھا اس کے بعد ان کی وائف نے سلیپنگ بھی سلی اور اپنی جان لینی چاہی اور پھر بعد میں فیملی کوٹ میں ڈیوورس کے لئے اپیل کیا مائلورڈ یہ ان کے بیوی کی ڈیوورس پیٹیشن ہے جو اگ بار میں بھی چھپی ہے مائلورڈ یہ سب دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ریحان ایک ڈسٹرپ چائل تھا ماباپ کا اس پر دھیان نہیں تھا اس لئے زیادہ تر وقت وہ شوشل میڈیا اور گیم زون میں بھی دادا تھا گھر کے حالات سے پریشان ہو کر ایک دن اس نے خود شرہ میں نیند کی گولیاں ملائی اور اپنی جان لینے کی کوشش کی سلک پر بے ہوش حالت میں ایک رہاگر نے اسے لوٹنے کے باہر اس کی ہتیا کر دی کی گئی تھی اس بات کو ساویت کرنے کے لئے کوئی گوا ہے تمہارے پاس یس مائلورڈ گوا کو پیش کیا جائے یہ رسی آپ کے دکان سے کھر دی تھی جی کس نے کھر دی تھی مجبورت ہے بھائی چھے تو ہاتھیں کو بھی کھی سکتی ہے ہاں ٹھیک ہے دے دو کنے گا ڈیڑھ سو روپی ہائی گی بھائیں خیلو آپ دکان میں کہاں پر بیٹھتے ہیں جی کیش کاؤنٹر پر کیش کاؤنٹر سے کسٹمرز کو دیکھتے ہیں کی گلے کو بھی دیکھتے ہیں جی نہیں بیلکل دیکھتا ہوں اچھا جی بتائیے اندازن دن بھر میں کتنے کسٹمرز آپ کے دکان میں آتے ہیں تقریباً دو سو دی سو آتے ہیں اور میں سے آدمیوں اور ملائیں کتنے ہوتی ہیں یہ میں کسے بول سکتا ہوں پھر بھی آدھے آدھے آتے ہیں تو ان آدھے آدھے میں سے آپ کو یہ چہرہ یاد ہے جی بیلکل یاد ہے وہ براون ٹی شیٹ وادا لڑکا ہے نا وہ ہی ہے اچھا مطلب دو سو دھائی سو لوگوں کے چہرے آپ کو یاد ہے تو بتائیے کس نے کیا کھریدا تھا اور کس نے کیا نہیں کھریدا تھا جی یہ میں کسے بول سکتا ہوں سٹیٹ ورسس ارندم اینڈ اڈرز کے کیس میں پلس دوارہ پیش کیے گئے تمام سبوت اور گواہوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سرکاری وکیل اپنا پکش ثابت نہیں کر پائے اس لیے عدالت ارندم ایر، سومیش، رویش، خیمیش اور سومیت کالے کو بائجزت بری کرتی ہیں اور یہ حکم دیتی ہے کہ انہیں جلد سے جلد ریاہ کیا جائے اس بہو چرچت کیس میں یہ پانچوں اس لیے نردوش ثابت ہوئے کیونکہ سرکاری وکیل عدالت میں ان پانچوں کے خلاف قتل اور اپرند کے کیس کو ثابت نہیں کر پائے لیکن ریحان کے پتا عادل خان نے امید نہیں چھوڑی اور مہاراشتہ سرکار کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی نچلی عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ریحان خان کے اس کیس سے ہم سبھی ماتا پتا سبق لیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اپنے کام میں مصروف رہیں لیکن تھوڑا وقت اپنے بچوں کو ضرور دیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہے ہیں کن چیزوں کو اپنا وقت دے رہے ہیں کہیں کوئی غلط دشاہ انہیں اپنی اور آکرشت تو نہیں کر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جن راہوں پر وہ آگے چل رہے ہیں اور آپ سے زیادہ جنہیں اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں وہ ان راہوں پر انہیں آپ سے دور لے جائیں اپنے بچوں کے دوست بنیں ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کے دوستوں کو جانے اور اگر کہیں بھی کچھ سندگد نظر آئے تو بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شونی شونی سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں